پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةٌ لَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونِ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَّصِيرًا اللہ تعالی نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہزگانوں سے کیا گیا ہے جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصل جگہ ہے اس کے بعد آگے اللہ تعالی نے کہا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُنَ خَالِدِيْنَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا اللہ تعالی نے فرمایا وہ جو چاہیں گے ان کے لئے وہاں موجود ہوگا ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل طلب ہے یہ اشارہ ہے جہنم کے ان عذابوں کی طرف جو پیچھے گزر چکا ہے ہم نے بہت سارے عذاب اللہ تعالی نے جو جہنمیوں کے بیان کیے ہیں تو اللہ تعالی ان عذابوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ عذاب بہتر ہے یا یہ جنت بہتر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مومنین کے لئے تیار کر رکھا ہے یعنی آپ کے شرک اور کفر کا بدلہ جو جہنم ہے وہ بہتر ہے یا متقین سے جو وعدہ کیا گیا ہے جنت کا تقوی اور اطاعت الہی کے بدلے میں تو کیا وہ بہتر ہے اللہ رب العالمین نے یہ سوال کر کے اللہ رب العالمین ڈرانا چاہ رہا ہے مجھے اور آپ کو اور یہ بتانا چاہ رہا ہے کیا چاہتے ہوں آپ کفر اور شرک کر کے اس جہنم کی طرف جائیں وہ بہتر ہے یا یہ تقوی اختیار کریں اللہ کا ڈر اختیار کریں اطاعت کریں اور جو ہے اللہ کی جنت کے مستحق بنیں لہذا اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میں اور آپ جو ہے ان برائی کے راستوں کو چھوڑ کر کے اچھائی کے راستے کو اختیار کر لیں اور بعض مفسرین نے یہاں پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ کم سے کم یہ جہنم کی ان جو ہے ہولناکیوں کو سن کر کے شاید جہنمیوں کے انجام سے جو ہے عبرت پکڑ لیں اور لوگ تقوی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیں اور اس انجام بد سے بد جائیں جس کا نقشہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کھیچا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کفر اور شرک کے راستے کو چھوڑ کر کے گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر کے نیکی کے راستے پر چلیں کیونکہ گناہوں سے زیادہ نیکی کا راستہ بہتر ہے کیونکہ گناہوں کا راستہ جہنم کا ہے اور نیکی کا راستہ جنت کا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے کسی کا مزاق اڑانا ہمارے یہاں معمول ہوتا ہے کہ چار لوگ بیٹے ہیں تو ایک کا اتنا مزاق اڑایا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے ہاں وہ بیچارہ جو ہے اپنے اندر جو ہے ایک قسم کی برائی محسوس کرتا ہے یاد رکھئے یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے کسی کا بھی آپ مزاق اڑائے کسی کو بھی پریشان کریں چار لوگ بیٹ کر کے کسی کو نظروں سے اشارہ کر کے مزاق اڑائیں یا باتوں میں کچھ بول کر کہ اس کا مزاق اڑائیں یہ بالکل غلط بات ہے اللہ رب العالم نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسائن یکون خیر منہم ولا نساء من نسائن عسائن یکن خیر منہن اللہ رب العالم نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ مرد ایک دوسرے مرد کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے وہ عورتیں ان سے بہتر ہو لہذا مزاق اڑانا یہ گناہ ہیں مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے یاد رکھیے جو لوگ دوسروں کا مزاق اڑاتے ہیں کل قیامت کے دن ان کا مزاق اڑایا جائے گا سنن بی حقیق کی روایت ہے حسن روایت ہے بہت ہی شاندار حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بتایا کہ وہ لوگ جو دوسروں کا مزاق اڑاتے ہیں کل قیامت کے دن ان کا کیسے مزاق اڑایا جائے گا حدیث دیکھئے حضرت حسن کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دوسروں کا استہزا کرنے والوں کے لیے آخرت میں جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا دوسروں کا مزاق اڑانے والوں کے لیے آخرت میں جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اس سے کہا جائے گا آؤ جلدی آجاؤ اس دروازے کی جانب سے کہا جائے گا جلدی آؤ وہ رنج اور غم کی قیفیت میں اس دروازے تک پہنچنے والے ہوں گے کہ ان کے داخل ہونے سے پہلے دروازہ بند ہو جائے گا اب یہاں دروازہ بند ہوگا دوسرا دروازہ کھولے گا اور پھر وہاں سے ان کو بلایا جائے گا آؤ آؤ جلدی آؤ اور جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچیں گے ان کے لئے دوسرا دروازہ بھی بن کر دیا جائے گا پھر وہ ایک اور دروازہ ان کے لئے کھولا جائے گا پھر اس دروازے سے بھی ایسی آواز لگائی جائے گی آؤ جلدی آؤ اور جیسے ہی وہ مایوس ہو کر کے اس دروازے کے قریب ہی نہیں جائیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مایوس ہو کر کے وہاں دروازے کے قریب بھی نہیں جائے گا تو جس طرح سے یہ دنیا میں لوگوں کا مزاق اڑایا کرتا تھا نا کل قیامت کے دن اس شخص کا مزاق اڑایا جائے گا تو عزیز بھائیوں دوستوں ماں و بہنوں یاد رکھئے یہ گناہ ہے کسی کا بھی مزاق نہ اڑائیں بہت غلط بات ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی شخص کی نقل اتارنا اس کا مزاق اڑانا کتنی بری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ کسی بھی شخص کی نقل اتارو خواہ حدیث کے الفاظ اللہ کی نبی نے فرمایا وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا اللہ کی نبی نے فرمایا کہ گرچہ میرے پاس دھیروں مال آ جائے مجھے دھیروں مال دے دیا جائے میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتارو آج ہمارے ہاں نقل اتارنا لوگوں کے مزاق اڑانا ہاں وہ فلا ایسا چلتا ہے فلا ایسی بات کرتا ہے فلا کی زبان ایسی ہے اس طرح سے ہم لوگ جو ہے لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں یاد رکھیں بالکل ناجائز ہے حرام ہیں اور اس کے سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے لہذا مجھے اور آپ کو لوگوں کے مزاق اڑانے سے بچنا چاہیے اللہ سے ڈریئے اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کیجئے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ ر ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور بھی ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں